ہیلو ٹریڈرز آج میں آپ کے ساتھ میجر کرنسی پیئرز کا ویکلی انیلسز شیئر کروں گا اور سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میجر کرنسی پیئرز کے جو میں لائف سگنل دیتا ہوں وہ بھی آپ کو ملیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں سکیلپنگ سٹریٹیجیز شیئر کرتا ہوں اور آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں ڈیمو میں اگر آپ کو اس میں پروفٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو پھر ریال میں کریں تو چلیے اب ہم اپنے انیلسز طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم انیلسز کریں گے ڈی ایکس وائے کا کیونکہ اگر ہم نے یورو یو ایس ٹی جی پی پی یو ایس ٹی جی پی وائے جو ڈالر کے ساتھ پیئر ملتے ہیں اگر ہم نے ان کے ساتھ ان کو انیلائز کرنا ہے تو ہمیں ڈی ایکس وائے کو انیلائز کرنا چاہیے تو اگر ہم ڈی ایکس وائے کی بات کریں تو یہ میں نے ڈیلی کا چارٹ جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس نے فرائیڈے والے دن جو ہے وہ ایک بلش کینڈل یہاں پر فارم کی ہے اور ایک ٹرنڈ لائن کو بھی مارکیٹ فالو کر رہی ہے اور یہ ہمارے پاس بلش انگلفنگ کینڈل جو ہے یہاں پر فارم ہوئی ہے تو اس سے ہم یہ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویک جو ڈی ایکس وائے انڈیکس ہے یہ ہمیں بائے میں لگ رہا ہے تو اگر ہمیں ڈی ایکس وائے انڈیکس بائے میں لگ رہا ہے تو باقی جو پیر ہوں گے یورو جی پی بی وغیرہ سارے جی پی وائے یہ ہمیں ڈاؤن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ایک اور جو میں آپ کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو ہم آپ کے ساتھ انیلسز شیئر کرتے ہیں تو آپ کا کام ہے آپ بھی اس میں اپنا انیلسز ضرور شامل کریں آپ بھی چارٹ کو انیلائز کریں تاکہ آپ کو بھی فاریکس کے اندر آگے جا کے کوئی آپ کو مشکل نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم انیلائز کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا انیلسز اس پہ دیتے ہیں تو آپ کو مزید جو ہے کلیریٹی نظر آتی ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے ڈالر اپ جا سکتا ہے ہم نے ایک ٹین لائن ڈرو کی ہے یہ بھی نہ صرف ہم نے ٹین لائن ڈرو کی ہے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ فرائیڈے وارے دن ایک بلش انگلفنگ کینڈل جو ہے وہ فارم ہوئی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہاں سے ایک ہوریزنٹل لائن ہم نے ڈرو کی ہے جو کہ یہاں پر سپورٹ کا کام کر رہی ہے تو یہ دو تین باتیں ہم نے شامل کرنے کے بعد ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ڈی ایکس وارے اوپر جا سکتا ہے اسی طرح آپ نے بھی ان چیزوں کو انیلائز کرنا ہوتا ہے تو چلی اب ہم نیکسٹ اپنا گولڈ کی طرف چلتے ہیں گولڈ اگر ہم دیکھیں تو فرائیڈے والے دن اور تھسڈے والے دن جو ہے ہمیں سیل میں ملا ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا میجر ریزسٹنس لیول ہے تو یہاں سے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ مارکیٹ مزید ڈاؤن جا سکتی ہے تو نیکسٹ جو اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس سیمنٹین نائنٹی کا ہونا چاہیے یہاں پر جو ٹارگٹ ہونا چاہیے سیمنٹین نائنٹی یہ ہمارے پاس اس کا نیکسٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے گولڈ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں ڈی ایکس وارے انڈیکس جو ہے وہ اپ میں لگ رہا ہے تو جو گولڈ ہمیں پھر ڈاؤن میں لگ رہا ہے نیکسٹ بھی آپ اس کا اگر یہاں سے آپ کو ڈاؤن مزید کینڈل آپ آتی ہے ڈاؤن میں تو پھر آپ اس کا نیکس ٹارگٹ سیونٹین سکسٹی فائب سے لے کر سیونٹین سیونٹی تک رکھ سکتے ہیں تو گولڈ جو ہے مجھے منڈے کو ڈاؤن میں لگ رہا ہے باقی مارکیٹ ہے یہاں پر یہ جو ٹیکنل اینلیسز میں شیئر کرتا ہوں تو مارکیٹ جو ہے وہ کئی مومنٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے اب یہ میں پہلے تو اس کو میں انیلائز نہیں کرتا تھا تو ریکویسٹ مجھے آئی ہے تو میں اسی لیے اس یو ایس آئل کے اوپر بھی آئندہ کے بعد اس کو بھی انیلائز کیا کروں گا تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک میجر ریزیسٹنس لیول تھا تو اور ڈیلی کی آپ دیکھیں ڈیلی کا ٹائم فریم ہے تو ڈیلی کا ٹائم فریم کافی امپورٹنٹ کہلاتا ہے ٹیکنکل اینلیسز کے لحاظ سے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فرائیڈے والے دن مارکیٹ جو ہے وہ ہمیں بلش میں دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس میں آپ نے ویٹ کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ فیک بریک آؤٹ ہو تو نائنٹی پرسنٹ چانسز یہی ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے ڈاؤن آ سکتی ہے تو آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے اگر آپ کو منڈے کی کینڈل یا پھر ٹیوزی کی کینڈل تک آپ ٹیوزے تک ویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیرش نظر آئے تو پھر آپ یہاں پر سیل لے سکتے ہیں یہاں پر سیل کی اپوچٹی زیادہ ہے کیونکہ فنڈمنٹل بھی میں نے دیکھے ہیں اس کے تو لہٰذا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یو ایس آئل یہاں سے ڈاؤن میں جا سکتا ہے اور اس کا جو تارگٹ ہوگا وہ ہمارے پاس سیونٹی فائیو پوائنٹ ٹو زیر ہوگا تو یہ آپ اس کو اچھے طرح انیلائز کرنے کے بعد یہاں پر ٹیٹ لے سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ٹیڈرز آ جاتا ہے یو ایس ڈی شیف تو یو ایس ڈی شیف کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی نیٹ ان کلین چارٹ ہے یہاں پر ڈیلی کا اور ہمیں ایک میجر سپورٹ کے اوپر بہت ہی خوبصورت گرین کینڈل نظر آ رہی ہے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی اپوچٹی ہو سکتی ہے بائے کے لئے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے فیبو ناشی بھی ڈاؤ کیا ہے اور یہ جو گولڈن ریشو ہے 0.786 یہاں سے مارکیٹ نے ٹرن لیا ہے تو یہ بہت ہی سٹرونگ لیول ہے بائے کے لحاظ سے بائے ہو سکتی ہے یہاں سے مارکیٹ ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈی ایکس وائے انڈیکس ہے وہ ہمیں اپنے لگ رہا ہے تو یو ایس ڈی شیف ہمیں جو ہے وہ یہاں سے بائے ہم اس کو کر سکتے ہیں ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ 0.9235 کا ہونا چاہیے یہاں سے نیکسٹ ہمارے پاس انیلائز آج کروں گا وہ یو ایس ڈی کیڈ کا ہے یو ایس ڈی کیڈ بھی آپ دیکھیں تو ایک میجر سپورٹ کے اوپر ہے اور یہاں سے مارکیٹ نے تھزڈے والا دن بھی اور فرائیڈے والا دن بھی سٹرگل کیا ہے اور ہمیں مارکیٹ یہاں سے بلش دیکھنے کو ملی ہے تو اور ویسے بھی ڈی ایکس وائے کی بیس کے اوپر اگر بات کریں تو مارکیٹ یہاں سے اوپر جا سکتی ہے اور اس کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس وہ 1.2680 ہونا چاہیے اگر یہاں سے آپ کو دوبارہ ایک بریک آر ملتا ہے اور ری ٹیسٹ کرتی ہے ہمارے کی ری ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ ایک فور آور کی کیڈل آپ فور آور کیڈل میں جا کے اس کو مزید دیکھا کریں اگر آپ کو بلش ملتی ہے تو پھر آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے 1.29000 تو یہ آپ کا نیکس ٹارگٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا جو فرس ٹارگٹ ہے وہ یہاں پر زیادہ اہم ہے اگر آپ بائے کرتے ہیں 1.2680 اور میں آپ نے نوٹ کیا کہ میں آپ پر سٹاپ لاؤس جو ہے وہ نہیں لگاتا ہوتا لیکن سٹاپ لاؤس میں بار بار کہتا ہوں کہ لگانا بہت ضروری ہے آپ نے ضرور لگانا ہے اور میکسیمم آپ نے 0.01 کی ٹریڈ لینی ہوتی ہے اور ایک ہی ٹریڈ لیا کریں اس کو زیادہ ٹریڈ مت لیا کریں اوور ٹریڈ نہیں کرنی ہے یہ ہمارے پاس اب جو چارٹ ہے وہ یو ایس ڈی جے پی وائے کا میں نے کھولا ہوا ہے ٹریڈرز یہ ڈیلی کا ٹائم فریم ہے اور ڈیلی کے ٹائم فریم میں آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو بلش پن بار نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کو منڈے کی کینڈل یہاں سے بلش ملتی ہے اور اس سے ٹرینڈ لائن کو بریک آؤٹ دیتی ہے تو پھر آپ یہاں سے بائے لے سکتے ہیں اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے یہاں پر یہ 0.618 کا جو لیول ہے جو کہ بہت ہی ایک سٹرونگ لیول سمجھا جاتا ہے فضل بناشی کی اگر بات کریں تو یہاں سے ریٹریسمنٹ ہوئی ہے اور اگر یہاں سے آپ کو بلش کی کینڈل ملتی ہے تو پھر تو کنفرمیشن ہو جائے گی کہ مارکی یہاں سے بائے جا سکتی ہے ویسے بھی یو ایس ڈی کے پیج جو ہے وہ اس ویک بائے میں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے نیکسٹ وہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے ٹریڈرز ون ہینڈر ففٹین پوائنٹ فور زیرو اپنا انیلیسز بھی آپ ضرور کیا کیجئے بار بار میں کہتا ہوں یہ بات آپ سے جی یورو یو ایس ڈی کی اگر ہم بات کریں تو فرائیڈے والا دن مارکیٹ نے یہاں سے باؤنس بیک لیا ہے واپس تو ابھی جو ہے مارکیٹ نیکسٹ جو ٹارگٹ اس کا ہونا چاہیے وہ ون پوائنٹ ون ٹو ایٹ زیرو ہونا چاہیے مارکیٹ جو ہے وہ ایک بیرش ٹرینڈ میں نظر آ رہی ہے اور جو یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ پیر ہیں جیسے یورو جی پی بی جی پی وائے سارے یہ تمام ہمیں ڈاؤن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اب اس کا مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ مارکیٹ ون پوائنٹ ون ٹو ایٹ زیرو تک جا سکتی ہے پھر ہم اس کو ڈاؤن میں دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں ایک ٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ منڈے کی کینڈل کا ویٹ کر دیں تو بہتر ہے منڈے کی کینڈل اگر آپ کو بیرش میں ملتی ہے یہاں سے تو پھر آپ اس میں ایک اچھی ٹریڈ آپ لے سکتے ہیں سٹاپ لاؤس آپ اپنے لحاظ سے لگا لیں اور ٹارگٹ آپ کا ہونا چاہیے 1.3470 تو یہ آپ کے جی پی پی یو ایس ڈی کے لیے ایک اچھی پہنچوڑی آپ کو مل سکتی ہے لیکن میں اس کو سیل میں ہی دیکھ رہا ہوں اور مزید ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے بھی نیچے آ سکتی ہے لیکن اب اس میں کافی دن لگ سکتے ہیں آج کا جو لاسٹ ہمارا پیئر ہے ٹریڈرز وہ ایو ڈی یو ایس ڈی ہے اور بالکل جس طرح ہمیں جی پی پی یو ایس ڈی کی بات کی اور اسی طریقے سے مارکیٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھیں فرائیڈے والے دن اس نے ڈوجی کینڈل بنائی ہے اور فرائیڈے والے دن اس نے سٹرانگ بیارش بنائی ہے تو یہاں سے ہمیں مارکیٹ نیچے دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے ٹریڈرز وہ 0.7102 کا ہونا چاہیے تو یہ تھے ہمارے آج کے میجر کرنسی پیئرز تو لاسٹ میں اگین آپ سے ریکویسٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ جو سٹیٹیجز ہیں ان کو آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ ڈیمو اکاؤن میں پہلے اس کو ضرور ٹریٹ کریں